ہیلو فرائر صاحب سب کہتے ہیں ہاں سے کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے سوست ہوں گے آج ہم ایک نیا دیجائن بنانا سیکھتے ہیں اس دیجائن کو آپ جین صاحب سویٹر میں بچوں کے سویٹر میں گلز ٹوپ میں سویٹر میں بیوی کیپ میں بنا سکتے ہیں اسے بنانے کے لئے جو ہمیں فندے چاہیے وہ سکس کے ملٹیپل فندے چاہیے سکس کے ملٹیپل کرنے کے بعد آخر میں پانچ فندے ایکٹر چاہیے اور یہ بارسلائی کا ڈیجائن ہے بارسلائی اس میں ہمیں بار بار ریپیٹ کرنی ہوتی ہے یہ ڈیجائن کی سیدھی سائیڈ ہے سیدھی سائیڈ اس طرح سے نجر آتی ہے اور یہ ڈیجائن کی انٹی سائیڈ ہے انٹی سائیڈ اس طرح سے نجر آتی ہے ٹھیک ہے اب ہم بنانا سیکھتے ہیں اس دیجائن کو بنانی کے لیے ہم نے اس میں 23 فندے لیے ہیں 23 فندے لیے ہیں 18 فندے 6 کے ملٹیپل کر کے ہیں آخر میں 5 فندے ایکٹ رہا ہے اس طرح سے یہ 23 فندے ہیں اور دو سلائی ہم نے اونٹے کی بنانی ہے سیتھی سائن ہے پہلا فندے سلپ کریں گے ان آگے لیے کرائیں گے یہاں سے repeat پیٹن شروع کریں گے 3 فندے اونٹے بنانی گے 1,2,3 3 فندے سلپ کریں گے 1,2,3 ٹھیک ہے اس طرح سے ایسا سٹیج کا فندہ چھوڑنے کے بعد یہاں پر ہمارا ایک ریجائن ختم ہوتا ہے 3 فندے اونٹے بنانی 3 فندے سلپ کیا اب یہی 6 فندے آگے بار بار ریپیٹ کرنے 3 فندے اونٹے بنانی گے 1,2,3 پھر 3 فندے سلپ کریں گے 1,2,3 یہاں پر 2 ریجائن ختم ہوتے ہیں پھر سے 3 فندے اونٹے بنانی گے 1,2,3 3 فندے سلپ کریں گے 1,2,3 آخر میں 4 فندے بچے ہیں 3 فندے اونٹے بنانی گے 1,2,3 ایسا سٹیج کا فندہ بھی اونٹا بنانی لیتے ہیں یہ دیجائن کی پہلی سلائی پوری ہوتی ہے دوسری سلائی ہے رونگ سائل پہلا فندے سلپ کریں گے یہاں سا ریپیٹ پیٹن شروع کریں گے 3 فندے سیدھے بنانی گے 1,2,3 پھر اون آگے لے کر آئیں گے اپنی طرف اور 3 فندے سلپ کریں گے 1,2,3 ایسا سٹیج کا فندہ چھوڑنے کے بعد یہاں 6 فندے آگے بار بار ریپیٹ کرنے ہیں یہاں پر ہمارا ایک دیجائن ختم ہوتا ہے پھر سہونٹ پیچھے لے کر جائیں گے 3 فندے سیدھے بنانی گے 1,2,3 اون آگے 3 فندے سلپ کریں گے 1,2,3 یہاں پر 2 دیجائن ختم ہوتے ہیں پھر سے 3 فندے سیدھے بنانی گے 1,2,3 اون آگے کریں گے اپنی طرف رکھتے ہوئے 3 فندے سلپ کریں گے 1,2,3 آخر میں 4 فندے بچے ہیں 3 فندے سیدھے بنانی گے 1,2,3 ایک سٹیج کا فندہ بھی سیدھا بنا لیتے ہیں دوسری سلائی پوری ہوتی ہے تیسری سلائی ہے سیدھے سلائی پہلا فندہ سلپ کریں گے اون پیچھے لے کر جائیں گے 1 فندہ سیدھا بنانی گے پھر اسی طرح سے سب ہی فندے سیدھے بناتے ہوئے سلائی کو پوری کریں گے سیدھے سلائی کی تیسری سلائی پوری سیدھے بنانی گے اسے پوری سیدھے بنانی گے اُلٹی سائیڈ میں 4th رو پہلا فندہ سلپ کریں گے یہاں سے ریپیٹ پیٹنس کو کریں گے ایک فندہ اُلٹہ بنانی گے پھر اس طرح سے سب ہی فندے اُلٹے اُلٹے بنا کر سلائی کو پوری کریں گے 4th رو رونگ سائیڈ پوری اُلٹے اُلٹی بنا کر سلائی کو پوری کر لیتے ہیں پانچ ویس لائی میں سیدھے سائیڈ پہلا فندہ سلپ کریں گے اُلٹ آگے کریں گے اُلٹ پیچھے رکھیں گے اور یہاں سے ریپیٹ پیٹنس رو کریں گے چار فندے سیدھے بنائیں گے ایک دو تین چار چار فندے سیدھے بنانے کے بیچ میں جو ہم نے تین فندے سلپ کیے تھے اب یہی لوپ اُٹھائیں گے جو ہم نے لوپ اُٹھائی تھی اور بیچ کے فندے کو سیدھا بنائیں گے پھر اس لوپ کو فندے کے اُپر سے اُتار دیں گے اور ایک فندہ سیدھا بنائیں گے دو چار چھے یہی چھے فندے آگے ہمیں بار بار ریپیٹ کرنے ہیں یہاں پر ہمارا ایک ڈیجائن ختم ہوتا ہے پھر سے چار فندے سیدھے بنائیں گے ایک دو تین چار چار فندے سیدھے اور یہ لوپ اُٹھائیں گے ایک فندہ سیدھا بنائیں گے پھر لوپ کو فندے کے اُپر سے اُتار دیں گے پھر ایک فندہ سیدھا بنائیں گے یہاں پر ہمارے تین ڈیجائن ختم ہوتے ہیں یہاں پر ہمارے دو ڈیجائن ختم ہوتے ہیں پھر سے چار فندے سیدھے بنائیں گے ایک دو تین چار پھر لوپ اٹھائیں گے سلائی پر اس طرح سے اور ایک خندہ سیدھا بنائیں گے لوپ کو فندے کے اوپر سے اتاریں گے اور پھر ایک خندہ سیدھا بنائیں گے یہاں پر ہمارے تین ڈیجائن تھے تمہاتے ہیں اس طرح سے آخر میں چار خندے بچائیں گے تین خندے سیدھے بنائیں گے ایک دو تین ایس تو شٹیج کا خندہ اٹھا بنا لیتے ہیں 5 صلائی سیدھے سائد سائد کی پوری ہوتی ہے اس طرح رونگ سائیڈ ہے چھٹی صلائی پہلا بندہ سلیک کریں گے $6 اٹھا بنائیں گے پھر سبھی ہمیں اٹھے س ثالتے بناتے ہوئے سلائی کو پوری کریں گے چھٹی صلائی رونگ سائیڈ پوری بخرون assemblique بنائیں گے اسے اٹھا بنائیں گے چھے صلائی پوری ہونے پرowanie design اس طرح سے بن کر آیا ہے آدھر ڈیجائن بن گیا ہے اب ساتھ بھی سلائے ہیں سی تھی سائیڈ شروع میں ہم نے تین فندے اُلٹے بنائے تھے پھر تین فندے سلپ کیا تھے اب ہم نے شروع میں تین فندے سلپ کرنا ہے پہلا فندے سلپ کریں گے آگے لیں کرائیں گے یہاں سے repeat pattern شروع کریں گے تین فندے سلپ کریں گے یہ دو تین فندے اُلٹے بنائیں گے ایک دو تی ایسے stitch کا فندہ چھوڑنے کے بعد یہاں سے ہمارا repeat pattern شروع ہوتا ہے تین پندے سلپ کیا تین پندے اونٹے بنائیں اور یہاں پر ہمارا ایک دیجائن ختم ہوتا ہے پھر سے تین پندے سلپ کریں گے ایک دو تین تین پندے اونٹے بنائیں گے ایک دو تین تین پندے سلپ کریں گے ایک دو تین پھر تین پندے اونٹے بنائیں گے ایک دو تین آخر میں چار پندے بچے ہیں تین پندے سلپ کریں گے ایک دو تین ٹھیک ہے اور آخر کا فندہ ایسٹر شٹیج کا فندہ اُلٹا بنا لیتے ہیں ساتھ بھی سلائی پوری ہوتی ہے سیدھی سائٹ کی چھٹی آٹھ بھی سلائی ہے رونگ سائٹ پہلا فندہ سلپ کریں گے ان آگے لے کر آئیں گے یہاں سے ہم ریپیٹ پیٹرن شروع کریں گے تین فندے سلپ کریں گے ایک دو تین پھر اونٹ پیچھے لے کر جائیں گے تین فندے سیدھے گا لائیں گے ایک دو یہاں پر ایک دیجائن ختم ہوتا ہے یہی فندے آگے بار بار ریپیٹ کریں گے اونٹ آگے کریں گے تین فندے سلپ کریں گے ایک دو تین اونٹ پیچھے تین فندے سیدھے بنائیں گے ایک دو تین پھر اونٹ آگے کریں گے تین فندے سلپ کریں گے ایک دو تین اونٹ پیچھے لے کر جائیں گے تین فندے سیدھے بنائیں گے ایک دو تین یہاں پر ہمارے تین دیجائن ختم ہوتے ہیں آخر میں چار فندے بچے ہیں تین فندے سلپ کریں گے ایک دو تین ایسے سٹیج کا فندہ سیدھا بنا لیتے ہیں ساتھ بھی سلائی پوری ہوتی ہے اوٹی سائٹ کی نو بھی سلائی ہے سیدھی سائٹ پہلا فندہ سلپ کریں گے ایک فندہ سیدھا بنائیں گے پھر اس طرح سے سب ہی فندے سیدھے بناتے ہوئے سلائی کو پوری کرتے ہیں نو بھی سلائی سیدھی سائٹ کی پوری سیدھی ہی بنے گی اسے کمپلیٹ کر لیتے ہیں دس بھی سلائی ہے رونگ سائیڈ پہلو خندہ سلپ کریں گے ایک خندہ اونٹہ بنائیں گے پھر اس طرح سے سب خندے اونٹے بناتے ہوئے سلائی کو پوری کرتے ہیں دس بھی سلائی اونٹی سائیڈ کی پوری سلائی اونٹی ہی بنائے گی سیدھی سائیڈ ہے گیار بھی سلائی پہلو خندہ سلپ کریں گے یہاں سے ریپیٹ پیٹنٹ سلوپ کریں گے ایک خندہ سیدھا بنائیں گے پھر لوپ اٹھائیں گے بیچ میں جو ہم نے لوپ بنائی ہے اور ایک خندہ سیدھا بنائیں گے اس لوپ کو خندے کے اوپر سوٹا رہیں گے پھر چار خندے سیدھے بنائیں گے ایک دو تی چار یہاں پر ہمارا ایک ریجائنٹ ختم ہوتا ہے ایس طرح چیز کا خندہ چھوڑنے کے بعد یہی چھ خندے آگے بار بار ریپیٹ کرنے ایک خندہ سیدھا بنانا ہے پھر ایک خندہ لوپ کے ساتھ بنانا ہے پھر چار خندے سیدھے بنانے ہیں ٹھیک ہے ایک خندہ سیدھا بنائیں گے لوپ اٹھا کر پھر ایک خندہ سیدھا بنائیں گے اور لوپ کو خندے کے اوپر سوٹا رہیں گے پھر چار خندے سیدھے بنائیں گے این دو تی چار پھر ایک خندہ سیدھا بنائیں گے لوپ اٹھا کر ایک خندہ سیدھا بنائیں گے لوپ کو فندے کے اوپر سے اٹھاریں گے اور چار فندے سیدھے بنائیں گے ایک دو تی چار آخر میں یہ چار فندے بچے ہیں ہمارے پاس تو ایک فندہ سیدھا بنائیں گے لوپ اٹھا کر پھر ایک فندہ سیدھا بنائیں گے اور لوپ کو فندے کے اوپر سے اٹھار دیں گے ایک فندہ سیدھا بنائیں گے اور ایس تر شٹیج کا فندہ بھی سیدھا بنائیں گے گیار بھی سلائی پوری ہوتی ہے سیدھی سائیڈ کی 12 سلائی ہے رونگ سائٹ پہلا فندہ سلپ کریں گے ایک خند اونٹا بنائیں گے پھر سب ہی خند اونٹے بناتے ہوئے سلائی کو پوری کرتے ہیں یہ پوری سلائی اونٹی بنے گی پوری 12 سلائی رونگ سائٹ 12 سلائی پوری ہونے پر اس طرح سے یہ ریجائن بن کر آتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم نے 12 سلائی پوری ہونے کے بعد پھر سے فرسٹ رو سے ریپیٹ کرتے ہیں جیسا ہم نے فرسٹ رو بنائی تھی اسی طرح سے اب ہم ریپیٹ کریں گے فرسٹ رو سے اور اس طرح سے ڈیجائن بن کر آئے گا بار بار یہ پوری سلائی ہمیں ریپیٹ کرنے پر اس طرح سے ڈیجائن بن کر آتا ہے آپ کو میرا ڈیجائن پسند آیا ہو تو میرے ڈیجائن کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کی گھنٹی پر کلک کر دیجئے اس سے آپ کو میری سبھی ویڈیو کی نوٹیپیکیشن ملتی رہے گی تینکیو بائی بائی